میرے محترم بزرگو دوستو اور بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ عرصہ دراز سے میں جمعہ کے اس کتاب میں قرآن کریم کے ایک آیت کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرتا رہا ہوں جس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم ہر شخص تم میں سے ہر شخص اپنی خبر لے یعنی ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے دوسروں پر تنقید کرنے اور دوسروں کو برا بھلا کہنے کے بجائے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا جائزہ لے اپنے گریبان میں مو ڈال کر دیکھے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا گناہ کیے ہیں اور کن غلطیوں میں میں اب تک مبدلہ ہوں اگر ہر شخص یہ کام کر لے جو قرآن کریم نے فرمایا ہے تو پھر انشاءاللہ رفتہ رفتہ پورے معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے کیونکہ معاشرہ نام ہے افراد کے مجموعے کا اگر ہر فرد اپنی ذمہ داری محسوس کرے ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے تو رفتہ رفتہ یہی افراد معاشرہ بن جاتے ہیں اور اس سے ایک نیک صالح دیانتدار امانتدار معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے اپنی اصلاح کے لئے کیا کرنا چاہیے اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے ساری پچھلی زندگی کے گناہوں کی معافی مانگے انسان اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہم جن مسائب و آلام کا شکار ہیں اس وقت پورا ملک بلکہ پورا عالم اسلام در حقیقت وہ ہماری اپنی بدعملی کا نتیجہ ہے لہذا ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے کیونکہ انھی بدعملیوں کی شامت ہے جس میں ہم گرفت آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے توبہ کریں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں کہ اللہ ہم سے اس شامتِ عمال کو دور فرمانی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے وہ ہمارے دن بدل سکتا ہے ہمارے حالات میں انقلاب لاسکتا ہے اگر ہم صحیح معنی میں اس کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں تو پہلا قدم تو یہ ہے دوسرا قدم جو آج کے معاشرے میں بہت ہی زیادہ اہم ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ دین کا ضروری علم ہر انسان کو ہر مسلمان کو حاصل ہو ہمارا دین ہمیں عبادات بھی سکھاتا ہے ہمیں خرید و فروخت کے معاملات بھی سکھاتا ہے ہمیں آپس میں رہنے اور ملنے جلنے کے آداب بھی سکھاتا ہے ہمیں اخلاق کو درست کرنے کے طریقے بھی بتاتا ہے تو انسان کو ان تمام شعبوں میں دین کا صحیح علم حاصل ہونا چاہیے صحیح علم ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہر شخص پورا عالم بنے اور کسی مدرسے میں داخل ہو کر آٹھ سال تک درس نظامی کی تعلیم حاصل کرے یہ تو ہر انسان کے ذمہ فرض این نہیں ہے فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگ اگر عالم بن جائیں تو پھر پورے معاشرے کی طرف سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے لیکن علم کا ایک حصہ وہ ہے جو فرض این ہے ہر انسان کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اتنا دین کا علم حاصل کرے جس کے ذریعے وہ ایک مسلمان کی زندگی گزار سکے اس میں عبادات کا علم بھی معاملات کا بھی معاشرت کا بھی اخلاق کا بھی لیکن افسوس یہ ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو جو کسی مدرسے میں تعلیم پا رہے ہیں یا کسی بزرگ سساعت ان کی نسبت ہے یا تبلیغ جماعت سے بابستہ ہیں ان کے سوا کسی کو بھی دین کی ضروری معلومات حاصل کرنے کی فکر ہی نہیں صبح سے لے کر شام تک کی زندگی صرف اپنے دنیاوی مفادات حاصل کرنے میں خرچ ہو رہی ہے اور اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ میں دین سے کتنے دور ہوتا جا رہا ہوں بڑی بڑی درسگاہیں بنی ہوئی ہیں اسکولوں اور کالیجوں اور نویورسٹیوں کے شکل میں جس میں سب کچھ پڑھائے جاتا ہے جیسا بھی پڑھائے جاتا ہے لیکن دین کی بنیادی معلومات افسوس ہے کہ وہاں وہ بھی نہیں دی جاتی یہاں تک کہ سارا آدمی یورسٹی کے بالکل آلت درجے تک پہنچ جائے ماسٹر کی ڈگری لے لے پی ایس ڈی ہو جائے لیکن اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ طہارت کے کیا آقام ہے بوضو کس طرح درست ہوتا ہے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے خرید و فروخت میں کون سا معاملہ جائز ہے کون سا ناجائز ہے اور اخلاق اللہ تعالی نے کیسے ہمیں سکھائے ہیں یہ بنیادی معلومات ہی سے بندہ قافل رہتا ہے اور اس کے نتیجے میں دین سے دوری رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی ہے دین سے تو دوری ہو ہی رہی ہے ہم اپنی زبان سے اردو زبان اس اردو زبان سے بے بہرہ ہوتے جا رہے ہیں اس زبان میں الحمدللہ علماء کرام نے دین کی معلومات کا ایک بہت بڑا زخیرہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ اسکولوں میں پڑھنے والے طلبات طالبات ان کو اگر کوئی کتاب دی جائے اردو کی کہ اس سے تم دین حاصل کر لو تو ان کو وہ سمجھ میں نہیں آتی سمجھ میں اس لئے نہیں آتی کہ اردو زبان کو بھی صحیح طریقے سے پڑھنے کی سلاحیت پیدا نہیں ہوئی ہم نے اپنے بچپن میں بلکہ لڑکپن تک یہ دیکھا ہے کہ چاہے کوئی آدمی اسکول میں پڑھتا ہو کالیج میں پڑھتا ہو انیوستری میں پڑھتا ہو لیکن اردو کی بنیادی سرداد اس کے اندر ہوتی تھی صحیح بولتا تھا صحیح لکھتا تھا اور صحیح معنی سمجھتا تھا لیکن اب حالت ایسی ہو گئی ہے کہ صحیح لکھنا نہیں آتا چند سطریں اردو میں لکھنا نہیں آتا چند سطریں صحیح پڑھنی نہیں آتے اردو میں نتیجہ یہ ہے کہ دین کی معلومات کا جو ذخیرہ علماء کرام نے اردو زبان کے اندر اس قوم کے لئے اس امت کے لئے تیار کیا ہے اس سے بالکل محروم ہو جاتا ہے میں نے جب قرآن کریم کا انگریزی میں ترجمہ کیا پہلے میں نے انگریزی میں ترجمہ کیا تھا یہ سوچ کر کہ انگریزی میں کسی کوئی مستند ترجمہ قرآن کریم کا موجود نہیں ہے زیادہ تر غیر مسلموں کے کیے ہوئے تراجم ہیں اور اگر کسی مسلمان کا ہے بھی تو اس کے اندر غلطیاں ہیں تو میں نے اس یہ سوچ کر کہ انگریزی میں ترجمہ کرنا ایک ضرورت ہے میں نے انگریزی میں ترجمہ کیا تھا اردو ترجمہ کا مجھے خیال بھی نہیں آیا تھا کیونکہ بہت سارے ترجمہ موجود تھے لوگوں کا اصرار ہوا کہ آپ نے انگریزی میں تو ترجمہ کر دیا قرآن کریم کا اردو میں نہیں کیا تو میں نے کہا بھائی اردو میں کرنے کی کیا ضرورت ہے اتنے بڑے بڑے علماء کے تراجم موجود ہیں ہر طرح کے تراجم ہیں حضرت شاہ عرفی الدین صاحب کا ترجمہ حضرت شاہ بالقادر صاحب کا ترجمہ حضرت شیغلین کا ترجمہ حضرت حکیم علمت مانا عشبری صاحب تھانوی کا ترجمہ حضرت مانا فتح حمد جال جال اندری کا ترجمہ بشمار ترجمہ موجود ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں وہ ترجمہ کوئی نیا ترجمہ کروں اس کے جواب میں میرے ایک عزیز بھانجے اللہ تعالی مغفرت کرے دنیا سے رخصت ہو گئے انہوں نے سارے ترجمہ لاکر میرے سامنے رکھ دیا اور کہا آپ اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ ان کو سمجھ سکتا ہے تو میں نے جب دیکھا تو وہ تو اپنے میار کے آلہ ترین ترجمہ تھے لیکن محسوس یہ ہوا کہ آج جس قسم کے نوجوانوں سے ہمیں رابطہ ہے ہمارا وہ واقعیتاً اردو کے یہ ترجمہ پوری طرح سمجھ نہیں پاتے ہیں تو پھر مجھے بھی دل میں خیال ہوا کہ یہ ضرورت پوری کرنی چاہیے تو میں نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے قرآن کریم کا ایک ترجمہ کیا اور ترجمہ کے ساتھ تھوڑی تھوڑے حواشی تشریح حواشی بھی اس میں شامل کر دیا اس میں پوری کوشش کی کہ بلند علمی الفاظ سے جتنا نیچے اتر کر میں سادہ سے سادہ آسان سے آسان لفظ استعمال کروں تاکہ آج کے آدمی کی سمجھ میں آ جائے یہ مقصد تھا اس کو لکھنے کا اب ابھی کچھ عرصے پہلے میں ایک سفر میں تھا تو ایک صاحب میرے پاس وہ ترجمہ لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اس میں بہت مشکل اردو استعمال کی ہے بہت مشکل اردو استعمال کی ہے جو آج کا نوجوان نہیں سمجھ سکتا میں نے کہا بھئی کون سا مشکل لفظ ہے اس میں جو سمجھ میں نہیں آتا تو انہوں نے ایک لفظ کی نشان دی میں نے کوئی ایک آدھ بتا دیا تھا کہ اگر واقعی کوئی مشکل لفظ آیا تو میں اس کو آسان لفظوں میں تبدیل کر دوں تو میں نے ایک جگہ لکھا تھا کہ مکہ مکررمہ کے مشرکوں نے من گھڑت بتوں کی پرستی شروع کر رکھتی ہے من گھڑت کہتی ہے یہ تو بڑا مشکل لفظ ہے من گھڑت یہ تو سمجھ میں نہیں آئے گا تو میں نے کہا آپ اس کا کوئی متبادل بتا دیں مجھے کہ من گھڑت کے بجلے میں پرہ آسان لفظ استعمال کرنا چاہیے تو یعنی علمی استلاحات اور علمی زبان سے بہت نیچے اتر کر وہ ترجمہ لکھا گیا اب اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو بھائی کہتے ہیں کہ جی آپ تو میں نے کہا بھائی اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اللہ معاف کرے تو پھر آپ میرا انگریزی ترجمہ پڑھ لو انگریزی ترجمہ موجود ہے اگر تمہیں اردو نہیں آتی انگریزی آتی ہے تو انگریزی ترجمہ پڑھ لو لیکن حالت یہ ہو گئی ہے کہ بلکل آسان سے آسان لفظ بھی سمجھنا بولنا غلط بولتے ہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سا لفظ کس جگہ استعمال ہونا چاہیے عام بات ہے کہ لوگ جب آتے ہیں تو کہتے ہیں میں آپ کے پاس تشریف لائے ہوں میں آپ کے پاس آپ سے ملنے کے لئے تشریف لائے ہوں یہ بولتے ہیں اور جب آپ حاضر ہوں گے جب دفتر میں حاضر ہوں گے تو اس وقت میں مہا پر تشریف لاؤں گا تو یہ پتہ نہیں ہے کہ تشریف لانا کیا ہوتا ہے اور حاضر ہونا کیا ہوتا ہے کس موقع پر کیا چیز استعمال کی جاتی ہے اس قدر جہالت بڑھ گئی ہے کہ اردو زبان سے دور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورا ہمارا جو دینی ورسہ ہے وہ ان کے لئے بیکار ہو گیا بڑا غدت لفظ میں استعمال کر رہا ہوں بیکار کہانے حقیقت میں یہ جب وہ بیکار ہو گئے ہیں اس ورسے سے محروم ہو گئے ہیں اس ورسے کیونکہ اردو نہیں آتی تو اب کس طرح ان کو دین سے باقب کرائے جائے آسان سے آسان کتابیں موجود ہیں اور لکھ دی گئی ہیں تیار کر دی گئی ہیں لیکن پڑھنے بالا نہیں اس لئے کہ فکر نہیں اپنی اصلاح کی فکر نہیں جب اصلاح کی فکر نہیں تو پھر علم کہاں سے آئے جو بنیادی علم جو جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا طلب العلم فریضتن علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے فرض ہونے کے معنی یہ ہے کہ ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے جیسے زکاة فرض ہے جیسے حج فرض ہے اسی طرح ضروری علم حاصل کرنا ہر شخص کو اپنے زندگی کے دائرے میں جتنی معلومات دین کی ہونی چاہیئے ہیں وہ اس کو حاتل ہو لیکن نہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنے ذہن سے کچھ خیالات اور تباہمات بنائے ہوئے ہیں اور ان خیالات کے مطابق بس زندگی گزارے ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے جس طرح بھی چاہے ہم سمجھ لیں جس طرح چاہے کر لیں جو چاہے کہہ دیں جو کہے عمل کر لیں تو اس کے نتیجے میں وہ دین سے قریب آنے کے بجائے دور سے دور ہوتے جا رہے ہیں کچھ جذبات ضرور ہیں جن کے اندر کچھ خدا کا خوف ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا کچھ احساس ہے جواب دہی کی فکر ہے تو ان کے اندر ایک اچھے دینی جذبات ضرور موجود ہیں یعنی اندر ایک مسلمان بجود جاگ رہا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور کم از کم اسلام کی عظمت اس کی حرمت اس کے دل میں موجود ہے لیکن کیونکہ علم صحیح نہیں لہذا ان جذبات کا اظہار بھی شریعت کے دائرے سے ہٹ کر ہو جاتے جذبات دینی جذبات بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور وہی دینی جذبات ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ کرتے ہیں لیکن اگر وہ علم کے بغیر ہوں صحیح علم کے بغیر ہوں تو وہ جذباتیت بعض اوقات بجائش فائدہ پہنچانے کے نقصان پہنچا دیتی چنانچہ ایک مزاج جذباتی یہ بن گیا کہ جو ذرا جذبات کو اُبھارے استعال انگیزی کرے اس کے ساتھ لوگ لگ جاتے ہیں یہ پتہ نہیں کہ وہ ہمیں صحیح راستے پر لے جا رہا ہے یا غلط راستے پر لے جا رہا ہے وہ ہم شریعت کے دائرے میں کام کرنے کے لئے لے جا رہا ہے اے شریعت کے خلاف کام کرنے کے لئے لے رہا ہے تو جذبات کی روح میں بہ کر وہ دین کے صحیح مقاصد سے دور ہو جاتے ہیں ابھی حال میں جنہ بالے میں جو واقعہ پیش آیا کہا جاتا ہے کہ کوئی قرآن کریم کسی شخص نے ملعون نے قرآن کریم کی کوئی برقہ اللہ جانے مجھے باقی کی پوری تحقیق نہیں ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم کے ورقہ جو ہے وہ کسی غلط جگہ پر گندی جگہ پر ڈال دیا یا کیا اس نے یہ حرکت کی ظاہر ہے کہ ایک مسلمان اس بات کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا لہٰذا اس کے اس شخص کے خلاف اگر کوئی کار روائی ہوتی قانونی طور پر بھی اور اس کو لحنت و ملامت کی بھی یہ اپنی حدود میں تھی جائز تھی اور اس کے اوپر کوئی اشکال اعتراض کی بات نہیں لیکن اس کے رد عمل میں لوگ اٹھے جذبات کو بھڑکایا اور جا کر ایک کلیسہ کو آگ لگا دی گرجہ کو آگ لگا دی اور سنا ہے کہ اور جو عیسائی آبادی تھی اس کے مقانات کو بھی جلا دیا اور لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جو اس جرم میں شریک نہیں تھے اب یہ جذبات اُبھارے گئے اور ان جذبات کی رو میں رو میں آ کر اندر سے ہو سکتا ہے کہ وہ دینی جذبہ ہی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دشمن کے سازش ہو اور دشمن کے لوگ آ کر مسلمان کو اسلام کو پاکستان کو بتنام کرنے کے لئے انہیں یہ سب کچھ کیا ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی دل میں یہی جذبہ ایمانی آیا ہو کہ میں اپنے سامنے قرآن کریم کی توہین دیکھ رہا ہوں تو پھر مجھے اس کا بدلہ لینا چاہیے اور پوری عیسائی کمیونڈی سے لینے چاہیے اب یہ جذبہ تو ہو سکتا ہے درست ہو لیکن یہ طریقہ کسی طرح بھی اسلام کے شایان شان نہیں اسلام کے حقام رہتے ہیں ان کو پر امن طریقے جو لوگ رہتے ہیں ان کے جان مال آبرو کا تحفظ یہ اسلام نے اس کی گارنٹی دی ہے وہ اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے میں آزاد ہیں اور ان کو اس پر کوئی روک ٹوک اسلامی حکومت نہیں کر سکتی یہ نبیہ کریم صلی اللہ دعالم صلی اللہ میں فرمایا کہ اگر کسی ایسے غیر مسلم کو جو ہمارے ساتھ معادے کے ساتھ رہ رہا ہے اس کو اگر کوئی شخص کوئی اللہ تعالی نے اس کے جان و مال کی زندگی میں اس کے جان و مال اور عبرو کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے جو شخص اس ذمہ داری کو جو اللہ نے لی ہے اس کو اس کی بے حرمت ہی کرے گا یعنی کسی غیر مسلم کو جو پرامن شہری ہے اگر کوئی نقصان پہنچائے گا اس کی جان کو اس کے مال کو اس کے عبرو کو تو فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا وہ شخص فرا یرح حتل جنہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو غیر مسلم شہری ہیں ان کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے میں آزاد ہیں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا ایک اہد نامہ جب بیت المقدس پتا ہوا تو اس وقت پورا اہد نامہ ایک لکھا تھا اور اس اہد نامے کے اندر آپ نے یہ سارے غیر مسلموں کے حقوق اس میں بیان فرمائے تھے ایک مرتبہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے پاس سے گزر رہے تھے جو یہودی تھا بیگ بانگ رہا تھا تو آپ نے پوچھا بھئی کیوں مانگتے ہو کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں میرے پاس اتنے گزارے کے لائک پیسے نہیں میں کیا کروں اور کوئی میرے پاس راشتہ نہیں تو آپ نے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے فورا فرما کہ ہم نے اس کی جوانی جو ہے اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا جوانی میں وہ جزیا دیا کرتا تھا اب ہمارے لئے یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اس کے بڑا پیم ہم اس کو تنہا چھوڑ دیں چنانچہ فورا بیت البال سے اس کا وظیفہ جاری کروایا اور جب شہادت پائی حضرت فاروق آزم رضی اللہ عنہ نے زخمی ہو چکے تھے اور شہادت کا موت کا قریب تھا تو جو بہت سی وسیعت لوگوں کو فرمائیں ان میں سے ایک وسیعت یہ تھی کہ جو غیر مسلم تمہارے تمہاری مملکت میں موجود ہیں جن کے ساتھ ایک معاہدہ ہے تو ان کا خیال رکھنا اور اگر کوئی ان پر حملہ کرے تو اس کے خلاف تم جنگ کرنا یہ فاروق قیادم ملتا انہوں نے اپنی آخری وسیعت میں فرمایا تو اس لیے اللہ تعالی نے ہمیں جو ایک اسلامی ریاست کا تصور دیا ہے اس میں غیر مسلموں کے بھی حقوق رکھے ہیں اور وہ حقوق ان حقوق کو ادا کرنا یہ عبادت ہے اللہ تعالی کی اطاعت میں داخل ہے اور انہوں کو پامال کرنا یہ اللہ تعالی کی ذمہ داری کے پامال کرنے کے مرادف ہے لہذا کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ جو پرامن طریقے سے رہتا ہو معادے کے طریقے جو کر مسلم یہاں تک کہ فتاوہ عالمگیری میں لکھا ہوا ہے فتاوہ عالمگیری اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کو کافر کا لفظ برا لگتا ہو تو اس کو یا کافر کہہ کر خطاب کرنا بھی جائز نہیں حالانکہ کافر ہے وہ لیکن کہتے ہیں اگر وہ اس کو برا لگتا ہے تو آپ اس کو کافر نہ کہو عیسائی کہو یہودی کہو نصرانی کہو ہندو کہو بدمت کا آدمی کہو لیکن اس کو کافر اگر برا لگتا ہے کافر کا لفظ تو کافر کا لفظ نہ کہو یہاں تک شریعت نے غیر مسلموں کو حقوق عطا فرمائے اور ایک پوری داستان ہے اگر تھوڑے بخ میں ممکن نہیں ہے کہ وہ ساری میں آپ کے سامنے پیش کروں میں ریاستوں نے غیر مسلموں کی جان مال عاب رو کا کس طرح تحفظ کیا لیکن کیونکہ علم نہیں جذبات ہیں لیکن علم نہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم کھل کھلا سرکار دعالم کے ارشادات کے خلاف برزی کرتے تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ اگر اپنی اصلاح منظور ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ ہر مسلمان ضروری بنیادی شریعت کے احکام سے واقف ہو اور اس کا یہ طریقہ میں پہلے بھی ارز کیا تھا اور آج پھر اس کو دور آتا ہوں کہ جو حضرات باقیدہ علم دین حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو علم دین پورا آتا فرمائے اور ان کو بھی چاہیے کہ خصوصی چند معاملات ہیں اخلاق ہیں معاملات ہیں معاشرت ہیں ان کے اندر دین کی بنیادی آکام کو خاص طور پر توجہ کے ساتھ پڑھیں لیکن جو لوگ باقیدہ علم دین حاصل نہیں کر پا رہے وہ کم از کم اتنا تو کریں کہ رات کو اپنے گھر میں بیٹھ کر کسی دینی کتاب کا مطالعہ کر لیا کر مل کر پڑھ لیا کر جتنی اردو آتی ہو چلو اتنی پڑھ لو آسان سے آسان بھی کتابیں موجود ہیں تعلیم الاسلام حضر مانو مفتی قبید اللہ صاحب رحمت اللہ کی تعلیم الاسلام چار حصوں میں اس سے زیادہ آسان کوئی کتاب ہو نہیں سکتی اتنی آسان طریقے سے انہوں نے لکھ دیا وہ پڑھ سب کے سامنے بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ سے سیرت وہ آسان سے آسان انداز میں موجود ہیں کتابیں اسوے رسول اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ عبدالحی عارفی قدس اللہ تعالی سر رہو کی وہ موجود ہے آسان ہے لیکن تھوڑا وقت تو نکال یہ چوبیس گھنٹے جو اللہ تعالی نے دن کے دیئے ہیں وہ بہت بڑی نعمت ہے اس چوبیس گھنٹوں میں سے کچھ تھوڑا سبق اگر پندرہ منٹ بھی اس کام کے نکال لیں کہ سب بیٹھ کر سارے گھر رفتہ رفتہ یہ علم بڑھتا جائے گا اور یہ معلومات بڑھتی جائیں گی اور انشاءاللہ عمل کا بھی جذبہ پیدا ہوگا اصلاح کی طرف بھی متوجہ ہوں گے تو آج کی نشست میں میں صرف یہ درخواست کرتا ہوں کہ دین کے ضروری معلومات حاصل کرنے کا ہر مسلمان اعتمام کرے جو اس کے ذمہ فرض این ہے اب آج کل کے لڑکوں کو یا آج کل کے نو تعلیم یافتہ لوگ جن کو کہا جاتا ہے ان کو نماز کے صحیح طریقہ نہیں آتی بڑی بڑی نماز جنازہ ہوتی ہے نا فلاں کا انتقال ہوگیا بھئی نماز جنازہ ہو رہی اتنا پہلی تکبیر کے بات کیا پڑھنا چاہیے دوسری میں کیا پڑھنا چاہیے تیسری میں کیا پڑھنا چاہیے کتنے لوگ ہیں جن کو آتی نماز جنازہ دھوم دھوم دھام سے ہو رہی اس کی تصویر چپ رہی فلاں شخص کی نماز جنازہ فلاں وقت میں فلاں میدان میں اگر اس کا سر بھی کیا جائے تو شاید ہی چند انگلیوں پر گنے ہوئے لوگ ہوں گے جو صحیح طریقہ سے نماز جنازہ پڑھتے ہوں ایک مسلمان ہے اس کا ایک شعار ہے نماز جنازہ وہ نہیں آتی اور عید کی نماز ہے تو اس میں ہر مرتبہ امام کو بتانا پڑھتا ہے کہ نماز عید کا طریقہ یہ ہوتا ہے اس کے بغیر نماز عید بھی نہیں پڑھ سکتے تو میرے بھائیوں کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ اپنے دین کی معلومات سے کتنی دور ہو چکے ہیں اس کی خدا کے لئے فکر کر لو یہ مسائب و آلام جن میں ہم گرے ہوئے ہیں ان کا ایک بہت بڑا سبب دین سے دوری اور دین کی نماغ بیت ہے خدا کے لئے ہر مسلمان وہ چاہے کہیں کسی بھی پیشے سے بابستہ ہو تھوڑا سا وقت نکال ہے اس کام کے لئے جس میں دین کی ضروری معلومات اس کو حاصل ہوں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کی ہمیں توفیق فرمائے اور یہی ہمارے لئے نجات کا راستہ ہے اور اس راستے کا پہلا قدم ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت سے اس کی توفیق فرمائے اور دین و دنیا کی اصلاح